ہلو پیپل اسلام علیکم آج بھاول بھور میں ٹینگی چوک کے بلکل ذات المشہور بابا چاول والے کے پاس میں آئے ہوں اور یہاں کا بیف پلاو بہت مشہور اور قدیمی ہے قدیمی اس وجہ سے ہے کہ اس شاپ کو تقریباً چالیس سال ہو چکے ہیں ارلی نائٹین ایٹیز میں اسی جگہ پر ایک پتیلے سے سٹارٹ لیا تھا غلام مصطفی صاحب نے اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی بہت زیادہ میند کی اور اب ان کے ہارڈ ورکنگ بیٹے بھی اس لگیسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو آئیے ہم ان کا بیف پلاو اور چکن پلاو ٹرائے کرتے ہیں اور پھر ریویو کرتے ہیں سو یہ ہمارے بیف پلاو کی پلیٹ جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے the price of the plate is 320 روپیز جس میں half kg رائس ہوتے ہیں with beef اور یہ تیار ہو چکی ہے and now we have asked for the chicken one as well so yes اب ہماری چکن رائس والی پلیٹ بھی تیار ہو رہی ہے i think they are using the same rice for both chicken and beef but there is difference of the meat اس میں بیف کی بوٹیاں use ہوئی ہیں اور اس میں جو ہے انہوں نے ہمیں chicken piece دیا اور اب میتھے میں ہم لے رہے ہیں زردہ یہ زردہ جو ہے یہ کھوے سے بھرا ہوا ہے اس کے اندر آلریڈی کھوے مکس ہے اور اس کے علاوہ کھوے کی ایک اور لیئر اوپر ڈال رہے ہیں اور ایک اور لیئر اوپر ڈال رہے ہیں so it's too much کھویا نا i'm really excited to try it so yes اب ہم اپنی ٹیبل پر آ چکے ہیں یہ چکن والی رائس والی پلیٹ ہے اس کے ساتھ سالٹ کچھومر سالٹ اور پودینہ رائیتہ اور یہ کھوے والا زردہ بہت سارے کھوے والا زردہ اور یہ بیف پلاو اور اس کے ساتھ بھی رائیتہ اور کچھومر والا سالٹ so i've just tried the rice اور رائس میں بیف کا اوثینٹک زائقہ آ رہا ہے جو کہ بڑا ہی لذیز لگ رہا ہے and now i've tried the rice with beef کی بوٹی اور رائیتہ اور یہ بڑا ہی زبادست اور لا جواب تیسٹ آ رہا ہے اور میں اس کو ریٹ کرنا چاہوں گا as 8.5 out of 10 rice and beef both are of very good quality and the taste is also nice یہ بیف کی بوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جوزی اور مزیدار ہے بڑی بہترین تیار ہوئی گیا i'm liking it now i'll try the chicken one لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ رائیتہ کی قولیٹی بھی A1 ہے it's thick اور جو کچھومر سالٹ ہے وہ بھی فریش ہے اس کی قولیٹی بھی اچھی ہے so i've tried the rice first and as i mentioned earlier جو رائیس ہیں these both are same same patilے سے رائیس ہیں اور صرف فرق جب وہ میٹ گیا تو اب میں نے chicken piece کو بھی رائیس کے ساتھ try کیا ہے and the chicken piece is also good it is nice اور اچھے سے تیار ہوئی مسالے is also good میں اس کو ریٹ کرنا جاؤں گا is 8 out of 10 اور یہ جو چاول ہے یہ بیف کے ساتھ زیادہ سوٹ کر رہے ہیں because of course اس میں بیف کا ہی flavor ہے بیف بلاو ہے یہ but still the chicken is nice اور اب باری ہے اس بہت سارے کھوئے والے زردے کے try کرنے کی اس کو try کرتے ہیں پھر آپ کے بتا دیں how's the taste اور بیدے وی جو chicken والے رائیس ہیں اس کی پرائیس ہے 300 روپیس پر پلیٹ اور یہ زردہ 180 کی فل پلیٹ ہے اور 100 روپیس کی ہاف پلیٹ ہے so yes i have tried this کھوئے والا زردہ اور یہ بہت ہی لذیز ہے اس میں کھوئے آپ بہت چا رہے ہیں الحمدللہ مزا ہے اس کو کھا کے میں اس کو ریٹ کرنا چاہوں گا اس 9.5 out of 10 so overall it was a real good experience over here اور جانے سے پہلے آپ کو شہباز بھائی جو ہیں وہ سانف وغیرہ دے کر آپ کا موہ مزید میٹھا کرائیں گے so the winner of the competition is میں سیبہ آتی آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ سے contact کر لیے جائے گا and this is the shop تینکی والے چوک پہ المشہور بابا چاول والا and if you are a rice lover then you must try it اور thank you so much for watching the video